بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور جہاں تک بات رہ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تو اس وقت کنگاروں پر لوٹ رہی ہے لارڈلا پلس کے خطاب سے بھی میانواشی صاحب کو نواز دیا اور جہاں تک بات ہے سینئر ان کے رانوما خودشی شاہ صاحب کی وہ تو گلے کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہمیں لفٹ نہیں کرائی جاری آج پاکستان کے سیاست کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ آمیر صاحب کا ہم ترزیہ تو لیں گے مگر اس کے سیاست ایک اور بھی سیاسی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جانگیر تنین صاحب کا جو غبارہ ہے سیاسی غبارہ اس کے اندر ہوا کا ایک ننہ سا جھونکہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن سوال یہ کہ کیا جو یہ سوچا جا رہا تھا یہ ایک چیز یا تاثر مضبوط کیا جا رہا ہے کہ شاید اس تحقہ میں پاکستان پارٹی پاکستان ترکی انصاف کا متبادل بن سکتی ہے تو کیا یہ واقعی اتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو پائے گا اس کے اوپر آمیر صاحب سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کو وہ کہتے ہیں نا کہ سجا دکھا اور خبہ مار دیتے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے عوام ہماری ہو جائیں تیار کیونکہ جو گیس کے قیمت ایک سو چورانے میں فیسد جو ہے وہ مہنگی کردیگی اضافہ کر دیا گیا اور جو مہانہ فکس چارجز ملتے ہیں اس میں انتالیس سو روپے تین ہزار نو سو روپے کا خوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے آپ لوگ تیار ہو جائیں سیاسی رحاظ سے بھی اور معاشی رحاظ سے بھی تیار ہو جائیں آمیر صاحب ہمیشہ سنتے کہ انصاف ہو تیز انصاف ہو فوری انصاف ہو مہیا کیا جانا چاہیے آج ایسا لگ رہا تھا پلکیں بعد میں جھپکی گئی ہوں گی انصاف پہلے کہ ایلو پھر لو فیل آل یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک ریل ہے سیاسی ریل ہے جو گین اینڈ گین ری پلی چلتی جاتی ہے وہی سکرپٹ ہے وہی فلم ہے وہی ہیرو ہے وہی ویلن ہے پلوٹ بھی ہے وہ بدلتے بھی نہیں ہے کوئی چلتے ہی نہیں ہے نہیں ویلن اور ہیرو بدل گئے ہیں آمیر صاحب ہیرو ہیرو کاسٹ بتلتی ہے کاسٹ بندنی ہے پلوٹ وہی رہتا ہے جب سکرپٹ وہی رہتا ہے پلوٹ وہی رہتا ہے کردار بدلتے ہیں ہیرو ویلن ب perimeter امیرن be miteinander اور جب وہ ویلن منتا ہے سارے دروازے اس کے بند ہیں انہیں شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ ہیرو بنائی جاتا ہے دبارہ آور نائٹ تو تمام دروازے تھک 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 کر کے جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو فللہ و نواز شیف کا مولا دکھٹی کہنے کے ٹھک 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 کر کے ان کے سارے دروازیں کھل رہے ہیں اب دیکھیں صاحبوںی مگر یہ ہے کہ ان کے دروازیں کھل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے دروازیں اس طرح مستحقان پارٹی کے لئے بھی کھل رہے ہیں نہیں کھل رہا ان کے لئے بھی کچھ کھڑکیاں کھل رہی ہیں اس میں بھی بات کریں گے نہیں کھل رہی تو پیپلز پارٹی کے لئے نہیں کھل رہی اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں اس میں بھی بات کریں جو بڑے دروازے ہاتھی دروازے جو کھل رہے ہیں میرا نواز شیف صاحب کے لئے اس کا ذکر کریں گے ایک دن میں آپ دیکھیں دونوں تین بڑے دروازے پہلے تو نگران حکومت نے جو ہے وہ الازیزیہ ریفرنس میں انہوں نے جناب ان کی سزا نواز شیف صاحب کی سزا پنجاب حکومت نے شورٹکٹ دونڈا ہوں نے کہا ہماری آئینی اختیارات استعمال کرتا ہوئے ہم نے یہ سزا محتل کر دی ہے یہ جو ہے کرمنل پرسیجر کورٹ کے سیکشن چار سو ایک ایک دن سے یاد آگیا انہوں نے کہا یہ موجود ہے اب یہ کہ نگران حکومت کا یہ اختیار ہے نہیں ہے کہ یہ جو ہے مگر برحال یہ آج ویسے بائیدہ بے سپریم کورٹ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے انہوں نے یہ نوے دن کے اندر جو الیکشن کی ڈیلے ہیں اس کے حوالے سے بھی سوالات کی ہیں کچھ آبزورمیشنز دی ہیں اتر مرلہ صاحب نے انہوں نے کہا جی پوچھا ہے آج انہوں نے کہ جناب یہ جو چودہ مئی کو انتخابات جو نہیں کروائے گئے تھے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا جنہوں نے وہ اخلاف ورزی کی تھی ان کے اخلاف درخواست کیوں نہیں دی گئی دوسرہ انہوں نے نگران حکومتوں کے بھی اسٹری پوچھے کہ جناب یہ اس کی کیا اس کی یہ شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کی افادیت کیا ہے تو یہ جو بلکل مدر پدر ازاد نگران حکومتیں ہوئی ہوئی ہیں تو یہ یاد رہے کہ تھوڑا سا یہ عدالتیں تھوڑی سی جو یہ وہ والی عدالتیں نہیں رہ گی یہ سارا سکریپٹ جو ہے وہ پرانا ہی چل رہا ہے مگر عدالتوں میں کچھ عدالتیں کہ سکریپٹ بدل گئے ہیں کچھ عدالتوں کے سکریپٹ ہی بدلے شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے نا وہ اچھی تھنڈی ہوایں فیلحال آ رہی ہیں کب تک آتی ہیں کتنی آتی ہیں وہ دیکھیں گے مگر جو یہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ہے پہلے تو وہ توشہ خانہ میں جو ہے ان کے وہ وارنٹ بھی محتل ہو گئے توشہ خانہ کے اندر ان کے اوپر تو جو بڑا چھوٹا سا کیس ہے پی ٹی ای چیئرمین کے اوپر مگر وہ ان کا وہ انگری سٹیج پہ جا کے فیصلہ بھی آ گیا نا ہیلی کی طرف وہ جا رہا ہے فیصلہ اور ان کی گاڑیاں جو کہ اس میں کی شک نہیں ہے یہ داکیومنٹیڈ ہے کہ جو توشہ خانہ کا کیس جو آسرداری صاحب پہ ہے ان پہ ہے نوازشیف صاحب پہ یوسف رضا گلانی صاحب پہ ہے اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے وہ ڈاکیومنٹیڈ ہے مگر وہاں بھی ان کے جو ہے وارنٹ جو ہے محتل کر دی گئے ہیں مگر سب سے زیادہ جو ہے ہمارے کارسپونڈنٹ صاحب جب آ جائیں تو ہمیں میں میں ضرورہ پڑتا ہوں بتا دیجئے گا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ایون فیلڈ اور الازیزیا جو ریفرنس تھا اس میں چھبیس اکتوبر تک کی زمانت مل گئی اب یہ بڑا ہی یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا ہم نے کل اترا ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیب وہاں پہ کیا کرے گی کہ وہ کل شاید اس کی بات کی تھی جو آج وہاں پہ ری پلے ہوا ہے اس کی کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی کہ ہم میں تو نہیں ہوئی اگر پروڈیوس صاحب اس کو دخواہ سکے کہ ہم نے یہ کل بتا دیا تھا کہ یہ سکرپٹ کل اس طرح کھیلا جائے گا اور ایسا ہو اور ایکسپیکٹلی اس طرح ہی ہماری ڈریکشن کے مطابق چلایا گیا تو یہ ذرا ہے جو دخواہ سکے آپ پروڈیوس صاحب دوسری سائیڈ کا جس طرح ان کی پرٹیکٹیو بیل کے اندر نیب کا وہاں پہ پروڈا سیکیوٹر صاحب پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو دوسری سائیڈ تو اس کے اندر جو استغاثہ ہے وہ تو خود وہ نیب ہے تو وہ نیب دوبارہ آگے کہے گی جناب وہ کوئی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا جس طرح ڈار صاحب کے اس میں بھی ہمارے پہلے وہ اتنا عرصہ ان کو پکڑی رکھا زیل میں رکھا ان کے ساسے تک بگ گئے اب ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو کل یہ تو اس بات کا تو کبھی امکان ہے جی بلکل یہ بلکل پوسیبلیٹی ہے اور یہی ایک رستہ ہے جو نواز شریف صاحب کو بجا سکتا ہے کہ نیب کی پوری پرسیکیوشن ٹیم بغیر نوٹس کے بغیر آئی کورٹ کے بلائے وہ وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہو کمرہ عدالت میں اور جب عدالت پوچھے پچھلی سماعت کی طرح جب عدالت پوچھے تو وہ کہیں کہ ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور بعد میں جا کر روسترم پہ ان کا جو پرسیکیوٹر ہے وہ جو کہے ہم تو انڈر انسٹرکشن کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ اگر سزا محتل کر کے زمانت دے دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہی ایک رستہ ہے جو ان کی زمانت یا اس کی سزا محتلی کا کل جو ہے وہ سباب بن سکتا ہے بہت بہت شکریہ یہ کل والا تھا امیر صاحب اس کا مزید پوسٹ مارڈم کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ساکیب عشیر صاحب بھی موجود ہے thank you so much ساکیب thank you so much ہمیں جوائن کرنے کے لئے ساکیب صاحب آپ نے کل بلکل ہمارے ساتھ مل کے جس طرح پرڈیکٹ کیا تو اب عدالتوں کے امتعلق بھی اتنی پرڈیکٹبل ہو گئے ہیں کہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ڈائلک کیا ہوں گے پرسیڈنگز کیا چلیں گی فیصلہ کیا ہوگا تو یہ یہ ذرا آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ آج وہاں جو ہے سوال جواب کیسے ہوئے بہت شکریہ آمد صاحب یہ کیلی طور پر آپ نے سب سے پہلے دجاندہی کی تھی اس کے بعد میں نے اس کو مزید بتایا اس میں کیا ہونے جا رہا ہے آج کی جو سوال تھی اس میں ایک انہونی یہ بھی تھی کہ جو پرسیکیوٹر جنرل لیب وہ اس قسم ان کے کیسز میں نہیں آیا کرتے وہ پرسیکیوٹر جنرل لیب جو ہے وہ پورے پاکستان میں جتنے لیب کے جو پرسیکیوٹر ان کے سربراہ ہیں ان کے مطلب وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اس قسم کے کیسز میں وہ نوٹس کرنے کے باوجود بھی نہیں آیا کرتے تو اس میں وہ بغیر نوٹس کے آج وہ موجود تھے نوٹس کا ناثرین کو سمجھا دیں ہم نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیسز چلتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا نیب کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ جناب آپ فلانی تاریخ کو آپ حاضر ہوں جس طرح کے پچھلی پیشی میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں سمو سے کھانے آئے ہوئے تھے تو اتفاق کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کل بھی وہ بسکٹ کھانے آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ موجود تھے اور نیب کے کوئی جنئر افسرانی پروسیکیوٹر جنرل جو کہ تمام استغاثہ پروسیکیوشن کے انچارج ہیں پورے پاکستان کے وہ بسکٹ اور سمو سے کھانے کے لیے آلڈی عدالت کے دن وجود تھے اب ذرا مزید جاری رکھیں آپ جی تو وہ جیسے ہی پروسیکیوٹر جنرل نیب صاحب جو ہے وہ ان سے عدالت سے پہلے تھے استفرار کیا انہوں نے کو نہیں پتا تھا کہ وہ موجود ہیں انہوں نے جب کہا کہ ہمیں تو نوٹس ایک استفرار کرنا پڑے گا نیب کو تو وہ ساتھ ہی پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہا کہ میں موجود ہوں تو عظم مزید طارق صاحب نے اور عمجد طریق صاحب نے اس کی بقائدہ تعریف کی کہ یہ بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے عدالت نے بڑا کلیر الفاظ میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نواز شریف صاحب کی جو حفاظی زبانت ہے اس میں توسیح میں کوئی اتراز تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب کو بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمیں جو اہو توسیح میں اتراز ہے یہ بات پوری پروسیکیوٹرنگ میں دو دفعہ بڑی کلیر حفاظ میں ان سے پوچھی گئی جس کے بعد جو جسٹس میاں گول حسنو رنگ دیب وہ بڑے احران ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ پانچ سال بعد پہلی دفعہ میں ان پورسیڈنگ میں دوبارہ آیا ہوں دو دار اٹھارہ میں انہوں نے سماتے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی لیب ہے جس لیب نے ہمارے سامنے اتنے بڑے اتنے کیسی طویل سماتے ہوتی رہی کتنے کتنے گھنٹے کی سماتے تھی تقریباً تین چار ہفتے جو اے وہ ان کی جو زمانت کی درخواستے تھی ان پہ سماتے ہوتی رہی اور لیب اس کے بعد پوری ایک چین چلی ہے جس میں اپیل میں انہوں نے آرگومنٹ کیے ہیں تو یہ عجیب سی صورتحال انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے آگئی ہے اور انہوں نے اساس یہ بھی کہا کہ لیب نے اگر تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیج بھی آکے یہ کہنا ہے کہ یہ تو کیس بنتے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیوں اتنا جو اے وہ قومی خزانے کا نقصان کیا اتدالتی وقت کا نقصان کیا عام لوگوں کے لیے یہ ہم وقت صرف کر سکتے تھے ان کا آپ نے نقصان کیا ہے تو اس کے بعد اس کا اب جو کنکلوئین ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہونے جا رہا ہے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ لیب کو انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ چیرمن لیب سے ملیں آپ اپنی جو میٹنگ ہے انٹرنلی جو اس قسم کے کیسز کے حوالے سے کرتے ہیں اسس کرنے کے لیے وہ میٹنگ کریں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ اگری ہو گئے کہ چلانا ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ میرک پر اپنی کیس سنا تو پھر ہم اس میں لکھیں گے کہ نیب نے کہاں کہاں اس کی لیگلی جلسی اور کون کو لوگ جو ہے وہ اس میں دمہ دار تھیر سکتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نیب تو پہلے ہی تجار بیٹھا ہے لیکن عدالت میں جو کچھ کہا ہے اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے 26 اکتوبر کو نیب یہ لکھ کر ہوا ہے ہو سکتا نہیں اس بات کا آپ یہ کہیں کہ کوئی امکان ہے کہ اگزیکٹلی یہی نیب کہے گی آکے جس طرح آج انہوں نے یہ کہا ہے تاکہ آج کا کلپ ہم دوبارہ اگلی دفعہ چلا سکیں اب بعد یہ ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں اس نیو لو کہ ہم نے یہاں پہ کمرو زمان چودی صاحب کی بھی وہ دیکھی نیب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا جی جناب آپ دیبیا کھولیں ہم یہ پینما نہیں کھولنا چاہتے تاکہ وہی آپ خود ہی تفتیش کر لیں پینما کی انہوں نے کہا یہ ہماری جوزرکچن ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے جاوید اقبال صاحب کی وہ تنظری دیکھی کہ ان کے دور میں کس طریقے سے انسٹرومنٹ بنی میں میں تھوڑا سا کریڈیٹ دوں گا آفتاب اقبال صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے کوئی بھی اختیارات نہیں چھوڑتا تو وہ یہ کہہ کر گئے کہ جناب جو آپ کام مشک روانا چاہتے ہیں میں نہیں کرتا اور انہوں نے کافی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلے کافی اس زمانے میں بھی اس زمانے کی مرضی کے مطابق کمرانوں کے آئے مگر اس میں جو قانون کے پیرائی میں رکھتے ہوئے کیے تو یہ ان کا کریڈٹ ہے تو اب یہ ایک کیا کہیں گے lowest of the low اب یہ چل رہا ہے مگر یہ میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ جو گول اورنگ زیب صاحب نے حسن اورنگ زیب صاحب نے جو اور کامنٹس کیے جو اس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارا ٹائم کیوں زیادہ کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں پر مجھے یہ ہے کہ جو اس کے در پڑھ کے حسی آئے کہ انہوں نے پوچھا کہ جناب شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ گریفتار کرنے چاہتے ہیں یہ اس میں شریعت کا تقاضہ کہاں سے آ گیا یہ کوئی نہ شریعتی عدالت تھی نہ یہ کوئی دیت کا کیس تھا تو یہ اس سے اس سے وہ تنز کر رہے تھے مذاک کر رہے تھے کیا کر رہے تھے مزاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ عدالت فوری طور پہ ان کو آج ہی جو اس قسم کی پروٹیکٹیو بیل یا اس کو ایکسٹنشن یا اس کی سزا موطلی والے معاملے کی طرف جاتی کیونکہ ایسی پریسیڈنٹ ہیں جہاں پہ نوٹس کیے جاتے ہیں بقاعدہ کسخون کے پھر فیصلی کیے جاتے ہیں تو عدالت نے پھر دوبارہ جب پوچھا تو انہوں نے پھر آدھرائی تفنیو نہیں یہ کہہ دیا کہ شریعت کے تقاضے دو سے تین بار ہیں تو ہم جو ہے وہ شریعتی تقاضے کے مطابقی یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کو دوبارہ ان سے پوچھا کیا آپ جو ہے ان کی زمانت میں دوسری کا کوئی آپ کو اتراز تو نہیں ہے تو پراسیچوری جنرل صاحب نے کہا آپ کا بالکل ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور بالکل کچھ نہیں ایک اور بات آمی صاحب جو بہت امپورٹنٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھبیس اکتوبر کی ریفلیکشن ہوگی جس وقت میاں گول حسن عرنگ دیب صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ دھبا ہے آپ کے ادارے پہ اور یہ آپ کے ادارے کی ساخت کو مطلب لیب کی ساخت کو اس کو نقصان بچاتی ہے ایسی باتیں ایسی صورتحال جو ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اسی طرح ہی ہے انہوں نے اگری کیا اس بات پرسیکیوٹر جنرل لیب صاحب نے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید چھبیس اکتوبر کو جو ہے وہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ ایسی صورتحال ہمارے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہے ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ جو آج جو سماعت تھی اس سماعت میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آج تقریباً چار سال کے بعد ان عدالتوں میں آئے تو پچھلے جب ٹرائل جو ہو رہے تھے تو حال سماعت پہ وہ ایک تو کوٹ کے اندر بھی صاحبیوں سے بات کرتے تھے باہر بھی بات کرتے تھے آج ان سے بڑے کٹیگوری کری دو تین سوالات کیے گئے جو نواز شریف صاحب سے لیکن انہوں نے نہ تو کوٹ کے اندر نہ کوٹ کے باہر جو ہے وہ پورے رستے میں کہیں پہ بھی بہت سارے سوالات کیے صاحبیوں نے اور بڑے ریلیونٹ جو سوالات تھے جو ان سے پوچھنے والے تھے لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی جو انہوں نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا کوٹ روم میں بھی ان کے پاس تقریباً بیس پچیس منٹ تھے کہ جس دوران وہاں صاحبی وہاں پہ ان کے قریب تھے اور سوال پوچھنے کی کوشش کی بڑے کلیر جو ہے وہ سوالات تھے ایک سوال یہ پوچھا گیا ملٹلی کورٹس کا فیصلہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے پھر یہ پوچھا گیا کہ الیکشنز میں آپ جائیں گے نہیں جائیں گے یہ الیکشنز کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو ہے وہ نواز شیرت ماحول تو ساکیب ماحول تو بلکل ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا یہاں میشہ ایک کرفیو کا سماہ ہوتا تھا یہاں آسو گیس گر رہی ہوتی تھی لاتھی چارج ہو رہا ہوتا تھا جو یہاں پہلے پیشیاں ہوتی رہی ہیں تو آج تو گل پاشی ہو رہی تھی جپیاں پپیاں گھٹنوں کو ہاتھ لگائے جا رہے تھے پیار لیا جا رہا تھا سر پہ تو یہ تو بلکل ہی ٹوٹلی یہ ماحول ڈیفرنٹ تھا مگر آپ نے یہ جو کہا ہے کہ گل اور انگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کافی سخت جملے بھی کہے سرزنیچ بھی کی گسے کا اظہار بھی کیا تنز بھی کی مگر فیصلہ تو اس کے مطابق ہی چل رہا ہے تو جو یہ آپ کو امید ہو گئی ہے کہ چھبیس تاریخ کو جو ہے عدالت یہ جو نیاب کا جو ایک رویہ ایک دم یو ٹر ماننے کے چار پانچ سیل میں کیسز کر کے چلو حالانکہ ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کر رہے ہیں حالات کیسے بدل گئی ہیں مگر مگر کیا آپ کے خیال میں عدالت یہ اس حد تک جائے گی کہ پروسیکیوشن سے یہ پوچھ سکے کہ جناب ایک دم سے یہ وقت کیوز آیا گیا گیا کوئی ایک تو زبانی سرزنش ہوتی ہے مگر پریکٹیکل سینس میں بھی کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ سرزنش کی جائے کوئی سزا کوئی کس کوئی کنٹیمٹ کوئی اور ان کو جرمانہ میرا یہ خیال ہے کہ جو زبانی سرزنش ہے ریمارکس اس قسم کی یا جنجمنٹ میں کوئی ابزرویشن دے دی جائے اس کی حد تک کیوں گی کوئی بالکل پین پوائٹ کر کے لوگوں کو کرنا کہ جنہوں نے اگر اگر نیب یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریفرنس بنتے ہی نہیں تھی تو دو ہزار سترہ سے دو ہزار تئیس تک اس نے کیوں نیب کورٹ میں چلائے پھر نیب کورٹ میں سزا ہوئی پھر سزا کے بعد ہائی کورٹ میں اپیلیں آئیں اپیلوں کے بعد بھی چار پانچ سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو پن پوائنٹ کر کے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ اس میں ہو سکتے ہیں جن کو سزا ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ریمارکس تو آئیں گی عدارت میں لیکن جو ججمنٹ آئے گی اس میں ابزرویشن آ سکتی ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب کا کنڈکٹ کیا تھا اور نیب نے کس طرح کیا اور یہ معاملہ جبارہ پھر نیب کے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے نیگلیجنس دکھائی ہے ان کے حوالے سے نیب بیسائید کیا ہونا چاہیے نیب کے جب پروسیکیوٹر جنرل صاحب خود آ رہے ہیں اور اگر وہ اپنے چیف سے پوچھ کے آگے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ثبوت ملے ہی نہیں ہے یہاں ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا تو اس کے بعد سوال اس کے اوپر یہ پیدا ہوتا ہے آپ بھی سینئر جنرلسٹ ہو چکے ہوئے ہیں آپ نے بھی سیکڑوں مقدمات کی جو ہے ریپورٹنگ کی ہے ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ جناب جب استقاسہ ہی لیٹ جائے جب پروسیکیوشن ہی لیٹ جائے اور وہ بالکل کہیں جی کوئی کیس نہیں ہے تو آپ جج کو کیا کہہ سکتے ہیں پھر ججز کی تو کوئی وہ نہیں رہے وہ ظاہر ہے انہوں نے جو ان کے سامنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور جو پروسیکیوشن کہتی ہے اس کے بنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے مگر دا سیم ٹائم ڈالتیں ایک تناظر بھی دیکھتی ہیں اور بڑی دفعہ دیکھتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک مزاک ہو رہا ہے کہ بالکل اوور نائٹ جو ہے پوزیشن بدل لی جاتی ہے تو ہم نے مرضی کم از کم جو باہر کی عدالتیں دیکھی ہیں یا اس کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ وہ لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں لوگ کو جو اس طرح کے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ریکمینڈیشن کر دی جاتی ہے عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب وہ جو ہے جو وقلا جو پروسیکیوٹر جو کہ ظاہر ٹیکسپیرز کی بنی پہ ہیں وہ اس طرح کے اقدم کیس واپس لے رہے ہیں نظر آ رہا ہے کہ ان وجوہات پہ لے رہے ہیں تو ان کے لائسنس کینسل کرنے کی ریکمینڈیشن بھی کرتی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس کا کہاں پہ کیا قصور ہے جی بالکل ایک جو ورڈ میں اس قسم کی مسائلیں تو موجود ہیں لیکن یہاں پہ اب کلیرلی جو مجھے لگ رہا ہے کہ عدالت یہ کہہ تو نہیں ہے ماضی میں ہمیں اس قسم کے فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ میں خاجہ ساد رفیق کے کیس میں ایک فیصلہ آیا تھا یہاں پہ پی ٹی اے کا کیس تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں بھی لیب کے معاملات تھے تو لیب کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا تقریباً ایک دو اور فیصلے بھی ہیں جو موجود ہیں جو اعلیہ ہے جس میں یہ جو نیگلیجنس ہے لیب کے اینڈ پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے لیکن آج تک اس پہ کچھ عملی طور پر کچھ نہیں ہوا اب اگر عدالت اس میں بقائدہ طور پر یہ کہہ دیں لیب کو کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد ریپورٹ آئی کورٹ میں لے کے آئیں اور اس کے ترناظر میں ہم جو کوئی آرڈر جاری کریں گے کیونکہ اس سٹیج پر صرف جیجمنٹ میں وہ ابزرویشنز ہی دیں گے یا لیب کے حوالے جو ہے وہ کر سکتے ہیں دوسری صورت پر کوئی انکواری تحقیقات کر کے تو پھر معاملہ آکے جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں لیکن اس سارے سیناریو میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گی کیونکہ ہائی کورٹ کو بھی بتا ہے جو جسٹس میاں گولیسل اور انگزیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال کا سائیکل ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایک دن ایک اور سماعت تھی جیر میں پی ٹی آئی کی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی تو بظاہر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ سال کا سائیکل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی تناظر میں وہ یہ لیں کہ ٹھیک ہے اگر نیڈ کہہ رہا ہے جو پراسیکوشن ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تو اس کو پھر کنکلوڈ کریں معاملے کو تاکہ مزید تو وقت اس میں جو ہے وہ صرف نہ ہو چلیئے ٹھیک ہے ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے جو لیگل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں رکھیں گے جسے انتاظہ ہوگا کہ کیوں وہ انگاروں کے اوپر لوٹ رہے ہیں بریک لیں گے سٹی بید آس بریک کے بعد ایک بار پھر سے پر قیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے عامر صاحب جو لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ہم بات کر رہے تھے کیا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شیح صاحب نے کسی سوال کا جواب بھی دیا شہباز شیح صاحب جاتے جاتے پہ آگے یہی لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب آکس فر ڈکشنری میں جو گروہ نے بنایا تھا نا وہ ہمارے ہاں پلائی نہیں ہوتا ہمارے ہاں لیول پلینگ یہ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹوٹلی لیول کر دیا جائے اور دوسرے کو پوری فیلڈ دے دی جائے سو یہ ایک ہر ایک کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب الہیدہ ہے لیول پلینگ فیلڈ جو شباز شیزہ جس طرح فرمارے ہیں انہوں نے کہا ہمارا لیول پلینگ فیلڈ پورا ہو گیا اور ہماری کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہی تھا کہ نوازشی صاحب واپس آ جائیں کیسز سارے ختم ہو جائیں اشتیاری کا ٹینگ بڑ جائیں بائیزت شہری بن جائیں اور ان کو ابھی تو وہ ہٹے بھی نہیں تھے مقدمہ اس کے بعد سے وہ سلسل جاری ہے اور آج دو چار رکاوٹے رہنگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو وہ اب ایک آزاد شہری ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے تو تقریباً تقریباً تمام رکاوٹے ختم ہو چکی ہیں اور اب ان کے لیے دیول ہو گیا اکتوبر کو ایک ہلکا سا ایک کاروائی کی حد تک ہے مگر وہ نظر آرہے ہیں بڑا پرٹیکٹیبل ہے کہ نیب نے اس کے اندر آکے کیا کہنا ہے تو اس کے بعد پھر کیا گجاش رہ جاتی ہے دالتوں کے لیے تو ان کا لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہے پیپلز پارٹی کا لیول پلئنگ فیلڈ اور ہے پی ٹی آئی کے پہلے ایک زادہ ان کا تو ذکر ہی نہ نہ کرے ان کو تو میں نے کہنا وہ ہے جن کو لیول کر دیا گیا بلڈوزر چلا کے ان کو لیول کر دیا گیا تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے کہ پاور بروکرز میں کے کس نے کتنی طاقت لینی ہے پیپلز پارٹی کے یہ کچھ ہو کہہ رہے ہیں اگلا کچھ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ چاہ کیا رہے ہیں وہ بات ہی ہوتی ہے جب یہ پاکستان کی تاریخ جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی کرچز کے اوپر آتی ہے تو پھر ایک سٹیج کے بعد جو اوپر جاتی ہے تو پھر نیچے جاتی ہے اس کا بہت اچھی ترجمانی انہی کی پارٹی ہے کرشید شاہ صاحب نے کی ہوئی ہے میں کہوں گا اس کا جواب وہ دے دیں پیپلز پارٹی یہ ہاں باقیوں کی بنسبت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں میں سمجھتا ہوں زیادہ وہ ان کی ویکٹمائزیشن وغیرہ سب سے زیادہ ہے ان کی بھی ماضی کے اندر لانگ اس میں دیکھے جائے مگر پھر جو ہے وہ تین چار حکومتیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے لیوئی ہیں پیپلز سندھ کے اندر کماز کا مشلے پیتے سال سے پچیس سال حکومت کی ہے فیڈل گورنمنٹ کے اندر یہ پارٹنر کماز کم پترہ سے اٹھارہ سال یہاں بھی پارٹنرز رہے ہوئے ہیں سو ہر دور میں یہ کہنا بھی دوسری ہے مگر اس میں سے how to get out of it یہ جو vicious circle ہے again and again جو وہی ایک چلتا رہتا ہے وہ مشاہد سندھ سے بڑی اچھی کرتی ہیں کہ بعد کے جناب وہ غلطیوں کا جو ہے نا وہی پرانی غلطیوں کا وہی نتیجہ نکلتا ہے تو کماز کم غلطیاں ہی کوئی نہیں نہیں ڈھوٹ لیں دورانی غلطی ہے تو کیوں دورانی ہے کوئی غلطی ہے یہ جو ہے نہیں درالی جائیں خرشید شاہ صاحب جو ہے ان کے بڑے ناقدین بھی ان کی سنجیدہ پن کے ان کے زیرک پن کے یہ اپنے دور میں پارلیمنٹ کے جب یہ ویپ ہوتے تھے یہ گورنمنٹ میں ہوتے تھے یا پوزیشن میں ہوتے تھے ان کا رویہ ایک ہی رہا ہے بڑے یہ موڈسٹ آدھ بھی رہتے ہیں ان کے اندر عجز رہا ہے باقی تو غصے میں بلاول غصے میں ہیں باقی پیپس پارٹی کی طرف سے نواشی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کو ٹیلی فون کروں گا وہ لارڈر دن رائیویک سٹیٹس من ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک گورنمنٹ کوئی سیمپل مجورٹی یہاں پہ نہیں رہی ان کی صرف پنجاب کے اندر پنجاب کے بھی سینٹرل پنجاب کے اندر اور سینٹرل پنجاب میں بھی یہ کوئی سی پذیر آئی نہیں مل رہی کب ہوگا کیسے ہوگا ووٹ لیں گے کب بنے گا کب بھی سارے سوالات ہیں یہ جو کلیرلی کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تب بھی ہوں گے تو کم از کم میاں صاحب کو جو ہے نا یہ ٹیلی فون تو کرنے پڑیں گے بگر پیپرز پارٹی لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ٹیلی فون سے مائل ہو جائے کہ جی نواشیر صاحب کہ ہیلو آسوزداری صاحب نائس ٹو ٹاک ٹو وہ جو کیا بڑا مشہور ہو گیا نائس ٹاکنگ ٹو یو آئیم بیک تو وہ اس سے نہیں دل پسیجے گا ان کو ان کو یہ جو ہے کچھ زیادہ اس پہ جو ہے نا پاؤنڈ آف فلیش اپنا چاہیے ہوگا اور اس طریقے سے نہیں یہ والا معاملہ ہوگا برہ انہوں نے جو بات کی ہے خوشین شاہ صاحب نے انہوں نے بڑی بدبر بات کیا ہے انہوں نے وے آؤٹ بتایا ہے اور یہ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب یہ کرنا کسی کے سارے جب آتے ہیں تو پی ٹی آئی چیئرمن کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ نائنٹ انیس سن نوے کی دائی میں سب کے ساتھ یہ ہوتا رہا جب ایک پارٹی آتی تھی دو ایک ڈیل کر کے آتی تھی اس کے بعد وہ دو سے ڈائی سے تین سال کے اندر وہ پارٹی کی ڈیل ختم ہو جاتی تھی پھر نئی پارٹی آ جاتی تھی تو یہ ایک میوزیکل چیئرز چلتا رہا تو یہ کب تک چلنا ہے تو اس نے مگر ایسا گمان آتا ہے کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے بیک ڈور کے آئے بغیر مگر سب سے بڑے جو سوالات نواز شیف صاحب پہ ہیں جس طرح کہ انہوں نے جلسے کے اندر یہ اپنے اقدم دل کی آواز ان کی نکل آتی ہے کون ہے جو مجھے بار بار لکالتا رہتا ہے کون ہے جو مجھے اس کے اندر نہیں آتا مجھے آپ لوگوں سے الگ کرتا ہے یہ رول شباز شیف صاحب ہی ادا کر سکتے ہیں جو یہ my most obedient servant کا رول جو ہے نا یہ شباز شیف صاحب کر سکتے ہیں نواز شیف صاحب کے لیے یہ رول بڑا مشکل ہوگا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر جو ہے مدد کے ساتھ آئیں بیک ڈور سے آئیں تو اس کے بعد آپ کہیں جناب مجھے عزت پرکس پرکس تو اختیارات تو جو ہے گورنمنٹ والے ملے مگر شان اور عزت جو ہے نا میری وہ بالکل اصولوں والی ملے بااصول والی یہ نوازت اور اصول اللہ صاحب کے امتعلق بینظیر صاحبہ کا ایک دفعہ کہا تھا جب وہ انہیں کشمیر کمیٹی کا انچارج بنایا تو نوازدہ صاحب نے ایک بڑی کرٹیکل قسم کی ایک تقریر کی کیونکہ ساری عمر اپوزیشن میں رہے تو بی بی نے ان کے امتعلق کہا تھا کہ نوازدہ صاحب بہت ان کی عزت کرتی تھی ان کیا ان کو اختیارات اور پرکس تو کشمیر کمیٹی گورنمنٹ والے چاہیے یہ پاکستان کی تاریخ کا سبق نہیں ہے یہ دنیا کی تاریخ کا بھی سبق ہے سو یہ بھی بس وہ ہیں اس کے اوپر یہ مگر جو خرشید شاہ صاحب کی ایک اور بڑی جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں جس طرح ان کا کلیم ہے کہ بڑا مقدمہ ہو بہت بڑا ان کا منارہ پاکستان کے اوپر جلسہ ہو گیا اور پورے پاکستان میں کی وزیرہ ہی ہو گئی ہے مان لیتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سسٹم بھی ان کے ساتھ ہے ان کی سب کچھ معاملات ان کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر اگر اتنے وہ ہیں تو وہ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر یہ کہیں بیوز پارٹی کی طرح ان کے جناب الیکشن کے ڈیٹ آناؤنس کریں گو کے الیکشن کمیشنر اب کہہ رہا ہے اور موسٹ لائکلی جو ہے اٹھائیس جنوری کو الیکشن آناؤنس ہو جائیں گے جس طرح آپ نے ابھی بڑا پائنٹ آؤٹ کیا کہ نواشیف صاحب کی طرف سے یہ ابھی الان نہیں ہو رہا کہ الیکشن وہ اس کو ٹال رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ ابھی ویٹ انڈ سی دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ابھی انہوں نے یہ بڑے فیصلے کیے نہیں ہیں ابھی یہ اٹھ سال ان دی ائر چیئے کہ ایک اور سبق بھی عامر صاحب ہمارے پاس ابھی تازہ تازہ سبق ہے ابھی سب کو یاد ہے بھولا نہیں ہے جس طرح سے جہاز بھر کے گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے وہ اب وہاں ان چیزوں میں ان جگہوں میں ان غباروں میں ہوا پھر سے آ رہی ہے اور وہ ابھی ذرا کیمپ مختلف ہو گیا ہے مگر ادھر بھی کچھ زیادہ اچھی مثال قائم نہیں ہوئی ادھر والے سبق سیکھنے نہیں یہ زمین اسمان کا فرق ہے کیسے یہ جو کریڈٹ اس زمانے میں دیا گیا تھا کہ جنگی ترین جو جی پی ٹی آئی کے لیے سارے لوگ گھیر کے آئے وہ لوگ کوئی بچے ہوتے ہیں بے فکر ہوتے ہیں جو چودین وزید صاحب فرماتے تھے کہ جناب جڑا پانچ لکھ بندیاں بے فکر بنا کے آتا ہے وہ کوئی بے فکر ہے تو وہ جو ہے تو وہ جو الیکٹیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیمپین کر کے آتے ہیں لوگوں سے کے ساتھ وہ بڑے زیرق لوگ ہوتے ہیں اپنے سلف انٹرسٹ ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے تو وہ کسی یہ نہیں کہ جنگی ترین کے میرے آپ کے یا کسی کے کہنے پہ وہ کہیں جی چلے میرے جہاز میں بیٹھے تو چلیں اس وقت نظر آ رہا تھا کہ جس طرح آج نواشیف کے لیے راہموار کی جا رہی ہے اس زمانے میں پی ٹی آئی چین پی ٹی آئی کے لیے کی جا رہی تھی تو سب کو نظر آ رہا تھا حکومت میں شامل ہونے آ رہے تھے ہاں وہ بجائے اس کے کہ اپنی گاڑیوں میں آنے کے جہاز کا سفر بھی مل رہا تھا اور دبٹا وہ جنگی ترین صاحب اپنے گھر میں پہناہ دیتے تھے تو وہ اولی کریٹ آیا ہے بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں یہ بچاری جو آج خلاتین جنہوں نے جوائن کیا بچاری کیا مدب اترین ناغور ہے اندلیب بابا صاحبہ بچاری اس لیے ہیں کہ یہ تینوں اس میں اندلیب جو ہیں وہ پوسٹر گرل رہی ہیں پی ٹی آئی کی اور بڑی آرٹیکولیٹ ہیں بلکل ان کا ایک اوور آل جو ہے یہ سیکلوجیکل گیم ہے اس کا الیکٹورل پالٹک سے تعلق نہیں ہے کیونکہ تینوں کی تینوں یہ بچاری خلاتین جو ہیں وہ کوٹے کے اس کے اوپر آئی ہی ہیں یہ مرونے منت پی ٹی آئی کی اور اس کے بعد جس پارٹی میں بھی جائیں گی اگر ان کی اپنی سی ٹی ہوئی تو شاید دوبارہ کوئی ایم پی ایم اینے بن سکے شاید شاید تو ابھی تو وہ پتہ نہیں ہے سو ان کی وہ الیکٹورل ویلیو نہیں ہے ان سے زیادہ بلکہ آپ کی آپا فردوس آشن دوان جو ہے میری کیوں سب کی آپا ہیں وہ سب کی آپا ہیں وہ واحد ہیں جو کہ برا نہیں مناتی ان کو آپا کہا جائے ورنہ کبھی کماری عزت کا لقب ہے عزت کا لقب ہے مگر وہ بہرحال جو آپا پھر بھی وہ الیکٹڈ کی ایمی انساروں میں جو اگر کسی کا الیکٹورل چانس جو ہے تو وہ ان میں سے فردوس آشن قبان صاحبہ کا ہے پر جامپل اون چودری نے زندگی میں کانسلر کا بچارے کے الیکشن نہیں لڑا اس کے بعد ایون جانگیر ترین جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کا بھی لودرا سے الیکشن جیتنا یاد رہے کہ انہوں نے لودرا سے اس سے پہلے وہ اپنے بردر لوگ کی وجہ سے رہیم یار خان میں وہ نہیں جیتے ہیں وہ احمد ممود کی سیٹ ہوتی تھی خاندانی سیٹ ہے ان کی اور وہ جس کے اوپر بھی وہ کھمبہ کھڑے وہ ہی جیتا ہے ان کے دو دو بیٹے بھی الیکٹ ہوتے ہیں وہ خود بھی الیکٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے احسان کیا ہوا تھا کہ اپنے بینوئی کو یہ سیٹ دیوی تھی دان میں تو بعد میں جب ان کے کوئی اختلافات ہو گئے تو یہ اپنے لودرا میں آکے جہاں پر ان کی زمینیں ہیں وہاں سے یہ لڑائی ایک ہی الیکشن جیتے تھے یہ یہ صرف ایک ہی الیکشن جیتے تھے اور وہ کوئیسچنیبل الیکشن تھا کیونکہ اس کے اوپر کانٹروبرسی رہی بعد میں جب یہ نائل ہوئے تو بائی الیکشنمنٹ کے حساب زیادے کھڑے ہوئے تھے وہ ہار گئے تھے تو وہ جیت نہیں پائے تھے تو اس کے بعد جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوگا تھا یہ پھر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے نائل تھے انہوں نے اپنا تو وہ نیچے سے جو ایم پی اے ہیں میاں شفیق ارائین صاحب ان کو انہوں نے انکریج کیا تھا کہ آپ اینے کا ایم اینے کا لڑے ہیں اور وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں ایم پی اے کے طور پر مگر بارال وہ وہاں کی ابھی بڑے کینیڈیٹر میری جو لدرہ سے اطلاعیں ہیں وہاں پھر ان کا جیتنا اتنا خود حسان نہیں ہے اور دو جو پارٹی کے ایوی ویٹس ہیں جانگیر ترین صاحب اور یہی آپ علیم خان صاحب کا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لاہور کے اندر جو ہے گاؤں کی سیاست کے اندر رورل کونسٹوینسیز کے اندر آسان ہوتا ہے آپ کچھ چودری ملکے یا جس طریقے سے وہاں پہ تھانکچہری کی طاقت استعمال ہوتی ہے شہروں کے اندر جو ہے آپ ٹھارہ بیش کا فرق ڈال سکتے ہیں پندرہ بیش کا بھی نہیں پڑتا یہاں تو دس اور بیش کا فرق ڈالنا پڑ جائے گا صحیح ہے ٹھیک ہے جی ڈنڈے کے حوالے سے تو بات ہوگی پپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوگی اب بات ہم کریں گے کینچی کی جو بڑی تیز دھار کینچی ہے اور عوام کی جبے کاٹنے کے لیے تیار کر لی گئی عوام ہو جائیں تیار اس کینچی کے جو خوفناک تصویر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد پیش کریں گے ہمارے ساتھ دے گئے گا مریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے عامر صاحب جس کینچی کے ہم نے بات کر رہی ہے وہ کینچی کے حوالے سے تو بات کریں گے مگر جملوں کی کینچی جو ہے نا وہ آج پرویز علائی صاحب نے بھی چلائی ہے ان کی جھلک نظر آئی ہے کچھ بہتر نظر آئے جی میں پرویز علائی صاحب کا بالکل اس کے اوپر وہ وہاں سنبھال کے در پروڈیو ساں نکال کے رکھیں دکھاتے ہیں مگر اس کے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم یہ جو ساری اسیاست کی باتیں اس نے کہا اس نے کہا سب سے بڑا ہے میٹر کرتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے مہنگائی بیروزگاری یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں اور ٹھیک ہے ایک کا دکہ اچھی خبریں آئینٹین ڈالرز کے حوالے سے پٹرول کو نیچے لائے گیا مگر ایک حد تک یہاں پہ ایک مائن فیلڈ لگا کے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کی وجہ سے کیونکہ نومبر میں ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو ان کے شرائط ساری پوری کرنی ہے اور نیکسٹ جو یہ ایک بم پھوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹائٹن یور سیٹ بیلٹس گیس کی قیمتیں ایک سو چھرانویں فیصد تک اضافہ جو ہوگا یہ جکم نومبر سے ہوگا اور گریلو سارفین لوگوں کی جو گھروں کے اندر جو گیس کی قیمت ایک سو بہتر فیصد تک اضافہ ہوگا یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ زیرو پائنٹ ٹو فائب کیوبک میٹر تک کی قیمت جو ہے اُکے نرخ تین سو روپے ڈائی سو سے تین سو روپے فی یونٹ تک جا سکتے ہیں اور جو اس سے بڑا سلاب ہے ان کی قیمت جو ہے وہ چھے سو روپے یونٹ تک بھی چل جائیں گے میڈل کلاس تو ماری گئی اور جو ملازمین ہے سیلریڈ کلاس تو بلکل ماری جائے گی کہ ہزار کا اس کا بل آپ رفلی کر لیں کہ جس کا ہزار کا بل آتا ہے اس کا پونے تین ہزار ڈائی سار سے لے کے تین ہزار کے درمیان یہ حساب کتاب تو الگ ہو گیا امر صاحب یہی ایک دھچکہ کافی ہے مہانہ تین ہزار نو سو روپے یہ فکس ہیں یہ دینے پڑیں گے یہ دینے پڑیں گے بلکل اور یہ جو تھا یہ پہلے ہی کمیٹڈ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور یہ کم از کم یہ بہت جو ہے نگران حکومت کا نہیں ہے یہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے سارپین کا جو ہے اسے تین سو روپے ایکشنی نکال لی ہیں اور یہ جو سمری تھی یہ قیمتوں گیس کی قیمتوں میں نظر سانی یکم جولائی دوزار بائیس سے ہونی تھی پہلے یہ ہونی تھی شکر ہے انہوں نے نومبر سے کی ہے یہ فیصلہ جو تھا موخر کر کے انہوں نے کہا جی یہ تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں تو اس طرح میں چھوڑ کے گیا تھا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ جگلنگ کرتے ہیں نا فیکس کی فگرز کی تو جگل کر سکیں تو انہوں نے موخر کر کے انہوں نے کہا جی یہ میں انانسمنٹ گران حکومت سے کرواؤں گا تو لہذا یہ ان کے ذمہ پڑ گیا ہے کہ گیس کمپنیاں پہلے ہی جولائی تا ستمبر چھالیس ارو روپے کا خسارہ کر چکی ہوئی ہیں آپ کا تدصر آخری دو منٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال میں نہیں یہ سوچتا تھا کہ کبھی یہ لگے گا کہ شباز شیر کے مقابلے میں جو کہ گریٹ ایڈمیسٹریٹر سے تو پرویز لائی بہتر نہ لیکھ پڑنے گے ان کی گورننز بہتر تھی یہ دن بھی آنا تھا مگر اس وقت جو ہے افکورس ہم تھوڑا کس دن کر پاتی ہیں آنا کہ بہت زیادہ کرنا چاہیے جو اسرائیل کے اندر صورتحال ہے غازہ کے اندر دن بہت دن میں پڑھ رہا ہے اور سارا دن وہ جو امیجز ہیں ہم نے تو کوش کیا کہ وہ نہ ہی دکھائیں وہ بچوں کی جو تصویریں آتی ہیں جس طریقے سے بے لکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کی وہ تڑپ رہے ہیں وہ دیکھ کے سارا دن تکلیف رہتی ہے تو یہ ابھی وہاں پر کریسز جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آج فرزامپل جو لتنیاؤ صاحب نے کہا ہے وہ نے کہا جی ہم نے پوری حماس ختم کرنی ہے حماس ختم کرنے کا مدد یہ ہے کہ تئیس لاکھ عبادی جو وہاں پہ غازہ میں ہے وہ ساری تھریٹنڈ ہے کیونکہ حماس کو پتہ نہیں کہاں ہے کیسے کیا جائے گا آلیڈی کارٹن باومنگ ہو لی ہے وہ نے کہا جی یہ لانگ وار یہ لمبی وار ہے پتہ نہیں جب تک یہ سارے تئیس لاکھ لوگ ہلاک نہیں ہو جائیں گے تب جا کہ یہ تھندک پہنچے گی کہاں قتم ہوئے گا تو یہی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ دیکھنے والے ہوں کبھی بہت زیادہ شکریہ مجھے جال سے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ